ہمیں یہ موقع دیا کہ جھارکن کے کونے کونے میں مجلس کو پہنچا سکو اور پوری مجلس حیدر آباد سے آپ کے جھارکن کے زمین پہ موجود ہے میں اس ویدان سبا کے امیدوار مجلس کے امیدوار جنہیں موبین رزوی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے وہ پہچان کے موطاق نہیں اور آپ کے بیچ پہ کئی کام کرتے آئے ہیں آج بجلس نے انہیں اپنا ڈومری سے امیدوار بنایا ہے ان کی شکشیت کو دیکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ آنے والے جھارکن کے ویدان سبا میں موبین رزوی صاحب کو ووٹ دے کر اور میں موبین رزوی صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی موجود کی کیا حساس ہمارے ڈومری کے لوگوں کا پیار پا کر ویدان سبا میں کراتے رہیں گے انشاءاللہ وقت کم ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ مجلس آپ کے بھی جھارکن میں ایسے نہیں آئی آپ لوگوں نے مجلس کو پہلے ہی سے دل میں بسا رکھتا تھا جب ہم لوگ جھارکن کے کونے کونے میں نکلے تو اس وقت ہم لوگوں نے یہ پایا اسد صاحب کا پیار آپ کے لئے پہلے ہی سے دل میں بسا تھا ہم تو اسے صرف آپ کے گھر سے نکال لے آئے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ اسد صاحب سے کتنا پیار کرتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بنہا سبا میں وہ پیار آپ کا بنہا سبا کے چناؤں کے دن دکھے اور جب بچ پر ووٹ پردہ شروع ہوئے تو صرف پتن ہی پتن لے راتا نظر آئے اور باکی کو باکی سارے سمبل ہوا میں لارا جائے اور ہوا میں اوٹا ہمارا پتن صرف نظر آئے انشاءاللہ مسئلے کہیں ہیں جب ہم لوگ نکلے تھے تو جھارکن میں ہم نے دیکھا دلیتوں آدھیواسیوں اور خاص کر مسلمانوں کا مدہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے بنایا تو کیا تھا اسے آدھیواسی کے نام پر اس اسٹیٹ جھارکن کو جانا جاتا ہے پوری دنیا میں آدھیواسیوں کے نام پر ساتھ پہ باون لاکھ مسلمانوں نے بھی آدھیواسیوں کا ساتھ دیا تب جھارکن جا کر دو ہزار میں بنا تھا کئی لوگ ہمارے جیل گئے اس جیل جانے میں کئی لوگوں نے اپنا گھر بار سبھی کچھ قربانی دی لیکن ہمیں ملا کیا اگر ملنے کے نام پر بولا جائے پورے سال کا بجٹ باون لاکھ آبادی کو صرف ایک سو دو کروڑ کا بجٹ ہے صرف چورنی آتی ہے ہمارے ہاتھ میں صرف سال بار کے جب ہم نے تلنگانہ میں دیکھا ہم صدر صاحب سے ملنے گئے ملاقات تو پہلے بھی ہوئی تھی لیکن جب دیکھا جو لڑ کر حق پاتے ہیں اس کی عزت کچھ اور ہوتی ہے ہماری پارٹیوں نے دھوکہ دیا ہمارے پارٹی نے ہمیں چھلا ہمارے دوسری پارٹیوں نے جنہیں ہمیں وہ جنہیں ہمیں ووٹ دیا تھا انہوں نے صرف ہمیں آسو دیا اور آسو کے علاوہ کچھ نہیں دیا آپ بتائیے کیا ایک سو دو کروڑوں پیل میں باون لاکھ آبادی کوچھ اسے چون نہیں آتی ہے پورے سال میں کیا ہم حالات بدل سکتے ہیں نہیں نا یہی دلنگانہ میں ایک ہزار کروڑ کا بجٹ اقلیتوں کے لیے لوٹ ہمارے صدر صاحب نے کنایا ہے فرق ہے جب سرکار انصاف نہیں کرتی سرکار اپنے مظلوموں کے نام پر کھڑی نہیں ہوتی مظلوموں کے لیے تو پھر حالات صرف ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مجبور ہوئے اپنے دمازے کے بند کر کے آسو بانا پڑتا ہے آج حیدر آباد سے چل کر پوری حیدر آباد کے مجلس پورے جھاکڑ کے کونے کونے میں کھڑی ہے صرف آپ کی آواز آپ کی آواز پورے انداز ہندوستان میں اٹھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب کی باتوں کو گوھر سے سنا جائے اور چونتے تو آپ پہلے بھی رہے ہیں یوٹ یوک کی نساہرے آج بے باک اپنے آپ سامنے روح پر سنیں اور مجلس کو کامیاب کریں موبین رزوی صاحب کو کامیاب کریں تاکہ آپ کی آواز پوری طرح سے منہ سبا میں اٹھائی جائے میں ایک مدہ اور بھی میں اپنے صدر صاحب کے لیے اس کا گوھر فرمانا چاہتا ہوں اس علاقے میں غریبی بہت ہے ان غریبوں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں اور موب لینچنگ بھی کئی ہوتے رہتے ہیں علاقے میں کئی موب لینچنگ رئیسٹر ہوتے ہیں کئی موب لینچنگ کا فائی آر تک درج نہیں ہوتا اسی کسی ایک کسی بہانے میں کھانے میں ہی نکٹا دیا جاتا ہے کوئی ہٹے بھٹے میں کام کرتا ہے اسے راستے میں ہی کتھو کر دیا جاتا ہے لیکن فائی آر تک رئیسٹر نہیں ہوتا مام لینچنگ کا کیس دبا دیا جاتا ہے ایسے کئی غریب علاقے میں ہو رہے ہیں اور سرکار پولیس یہ چاہتی ہیں کہ وہ کیس ریجسر بھی نہیں ہوتا کہ وہ کا جو وہ مام لینچنگ کا کیس ہے بمان نہیں ہو میں اس علاقے میں چکی پہلے بھی آیا ہوں اور غریب لوگوں کی بات سنتا رہا ہوں کئی ایسے موتے ہیں جو صرف سرکاری مہارک میں تک ہی وہ پورے محمود بفوت ہیں اور وہ اس علاقے میں جب تقدیلی لانے کی بات ہوتی ہے بیران سبا میں مدہ بھی نہیں اٹھایا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے مدے ہیں ایڈیوکیشن کے مدے ہیں اگلیتوں کے ایڈیوکیشن کے مدے ہیں یہ کافی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ جب ہمارے مجلس کے امیدوان جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ یہاں سبا میں انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے میں چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کو زیادہ سے زیادہ فقد دوں اور صدر صاحب چونکہ آپ کے دلے عزیز ہیں اور چھارکر پہلی بار آئے ہیں ان کی باتوں کو ضرور بلد سے سنیں اور موبین ریتری صاحب کو جو ہمارے مجلس کے امیدوار ہیں میں ان کا تہہ دیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا مجوہ حملوں کے لیے یہاں پہ کھڑا کیا اور کافی میند کیا ہوں نے پچھلے کئی دنوں سے اور مجلس کو یہاں پہ طاقت دی ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ مجلس کو ضرور کامیاب پلائیں گے اسی کے ساتھ خدا حافظ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ مجلس کے امیدوار کو ضرور مدد کر دنان سبا پہنچائے اللہ حافظ